بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می اردو بیس ٹوری چینل شروع کرتے ہیں آج ایک خوبصورت اور پرسرار کہانی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹفیکیشن کو دبائیں تو شروع کرتے ہیں یہ تب کی بات ہے جب میں ایک خوبصورت نوجوان ہوا کرتا تھا یونیورسٹی کا اختتامی دور چل رہا تھا ویسے تو لیکچرز وغیرہ ان دنوں نہیں ہو رہے تھے لیکن پھر بھی ہم سبھی دوست یونیورسٹی کی زندگی کو جی بھر کر جینے کی خاطر یونیورسٹی چلے جاتے تھے سارا دن کلاس میں بیٹھ کر باتیں کرتے تھے کلاس کی لڑکیاں بھی ان آخری دنوں میں ہم لڑکوں سے توڑا زیادہ ہی فری ہو گئی تھی شاید وہ بھی ہماری طرح کلاس کے ہر فرد کو مس کرنے والی تھی میں پہاڑ کی چوٹی پرواہ کی ایک قبیلے کا واحد یونیورسٹی پڑھنے والا لڑکا تھا اس وجہ سے مجھے قبیلے میں ایک خاص عزت کا مقام حاصل تھا ہاسٹر لائف کو میں نے بہت اچھی طرح گزارا تھا گزارا نہیں بلکہ جیا تھا رات کو فیلوس کے ساتھ بیٹھ کر ترہ ترہ کی اور پانٹھ حرکتیں کرنا تاشف کی بازی لگانا ایک دوسرے کا بستر ادھر ادھر پینکنا رات کو سوتے وقت کسی پر پانی پینک کر اس کو نین سے جگا دینا اور پھر ساری رات اس کی گالیاں سننا وغیرہ وغیرہ بہت پیارا وقت تھا کاش وہ وقت کبھی ختم ہی نہ ہوتا ایک دن یونیورسٹی کے کوریڈور سے گزرتے وقت میں نے کسی نسوانی پکار کے باعث چلتے چلتے رک گیا مجھے میرا نام لے کر پکارا گیا تھا میں نے رک کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری کلاس فیلو آبش سکندر میرے روبرو کری تھی یہ وہی لڑکی تھی جس سے یونیورسٹی کے پہلے ہی دن میری تقرار ہوئی تھی پھر یہ سلسلہ چلتا ہی رہا چھوٹی سی بات پر ہم دونوں مرغیوں کی طرح ایک دوسرے سے لڑنے لگ جاتے وہ ایک امیر گھر کی خوبصورت اور لڑا کو تیارہ لڑکی تھی کلاس کی لڑکیوں کے علاوہ وہ صرف مجھ سے ہی بات کرتی تھی بات نہیں دراصل لڑتی تھی اینول ڈینر کے موقع پر نہ جانے کیسے ہم دونوں نے ایک دوسرے سے معافی مانگ کر پچھلے لڑائی جگڑے ختم کر دیئے اس دن کے بعد ہم دونوں کی دوستی کلاس میں مشہور ہو گئی یونیورسٹی کا ہر فرد مجھے آبش کے ساتھ دے کر نہ جانے کیوں سے اخبا ہوتا رہتا تھا شاید اس لیے کہ میں ایک دہاتی سا سادہ لڑکا تھا جس کے ہاتھ میں لنگور کی جراغہ انگور آ گئے تھے دوستی ہونے کے بعد میں نے جانا کہ وہ بہت نرم دل اور محبت کرنے والی لڑکی تھی جب کبھی وہ یونیورسٹی سے غیر حاضر ہوتی تو اپنی غیر حاضری کے بارے میں صرف مجھے ہی بتاتی درخواست لکھ کر میں جمع کروا دیتا تھا یہ بات میں نے اسے کبھی نہیں بتائی تھی کوریڈور سے گزرتے وقت جب اس نے مجھے بکارا تو میں رک گیا وہ میرے سامنے آئی اور بولی کہا گھومتے پھر رہے ہو وہ بھی اکیلے اکیلے انورسٹی کا آخری ہفتہ ہے کم سے کم یہ وقت تو میرے ساتھ گزارو اس نے پیار سے دوستانہ شکایت کی تھی میں نے اس لڑکی کو دیکھا جس سے کبھی میرا سترہ کرتا نہیں تھا لیکن اب وہ میری سب سے اچھی دوست تھی چار سال تو تمہارے ساتھ ہی گزارے ہیں وہ کیا کم تھے جو اس آخری ہفتے کا رونہ رونے بیٹھ گئی ہو میں نے عجیب سے انداز میں کہا تھا اوے بھکواس بن کرو میں نے کہا نا کہ تم میرے ساتھ ہی اپنا وقت گزارو گے وہ کبھی بھی مجھ سے لے کر توڑی جذبات ہی ہو جاتی تھی اس دن بھی وہ جذباتی ہو گئی تھی اچھا ٹھیک ہے تم چلو میں سر سے مل کر دو منٹ میں آیا وہ غصے سے مجھے دیکھ کر وہاں پاؤں ٹپخ کر وہاں سے چلی گئی سر سے مل کر میں نے اسے ڈوننے لگا وہ کہی بھی نظر نہیں آ رہی تھی میں جانتا تھا کہ جب وہ مجھ سے غصہ ہوتی تھی تو کہا جا کر بیٹھتی تھی میں وہی چلا گیا وہ وہی تھی اکیلی کمسم پتر کی سل پر بیٹھی ساتھ لگے شہتود کے درخ سے سرک ٹکائے گاس پر گرے خوش پتوں کو دیکھ رہی تھی میں اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور پھر سامنے دیکھنے لگی ناراض ہو میں نے سوال کیا خاموشی میں نے اس کو خاموش دیکھ کر پھر وہی سوال کیا اس کا جواب پھر خاموشی تھا کچھ تو بولو یوں چھپ مت بیٹھو وہ پھر بھی خاموش بیٹھی رہی جانے خوش پتوں میں کیا ڈونڈ رہی تھی بہت اجڑی اجڑی سی لگ رہی تھی پہلی دفعہ اس کو دیکھ کر میں نے محسوس کیا کہ وہ اندر سے بہت دکی تھی میں نے وجہ پوچھی مگر اس کا جواب وہی خاموشی ملا میں بیزار ہو کر اٹھ کر جانے لگا تو اچانک اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا کس نے تمہیں آسے جانے کی اجازت دی وہ سنجید کی سے مجھ پر اپنا حق جتاتے ہوئے سوال کر رہی تھی وقت نے میں نے بھی سنجید کی سے جواب دیا وہ کون ہوتا ہے ہم دونوں کا فیصلہ کرنے والا وہ ایک دم سے تیش میں آگئی میں نے جواب نہیں دیا خاموش کڑا اس کو سنتا رہا پھر اس نے ایک لمبی سی ٹنڈی سانس چھوڑی اور بولی چلو آج مجھے کہی گمانے لے چلو گمانے وہ بھی میں میرے پاس تو کوئی سواری بھی نہیں ہے مجھے نہیں پتا بس مجھے کہی گمانے لے چلو یہ وقت شاید پھر کبھی نہ آئے اس نے مجھے دیکھ کر اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا تھا اس کو انکار کرنا مطلب اس کی ناراضگی مول لینا تھا وہ ناراض ہو کر بہت ظالم لڑکی بن جاتی تھی چلو ٹو گومنے چلے میں نے اس کو دیکھ کر کہا کہا جائیں گے ہم جہاں بھی رب لے چلے وہ ہلکہ سا مسکرائی اور اٹھ کڑی ہوئی ہم دونوں یونیورسٹی سے نکل کر باہر روڈ پر آگئے اس دور میں مجھے سے غریبوں کے لیے صرف تانگے کی سواری ہوا کر دی تھی یہ الگ بات تھی کہ آبش ایک بڑی سی گاڑی میں اپنے ڈرائیور کے ساتھ یونیورسٹی آتی تھی تانگے کی سواری اس کی شان کے خلاف تھی وہ میرے اوقات کے مطابق تھی میں نے اسے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں تمہیں کار میں بٹانا افورڈ نہیں کر سکتا اس لیے اس تانگے پر ہی تم کو سبر کے ساتھ اور خوشی خوشی بیٹنا ہوگا میں جانتا تھا کہ وہ میرے ساتھ پیدل بھی سفر کرنے کے لیے راضی تھی تانگے پر بیٹھ کر ہم جاڑے کے موسم میں ہلکی دوپ میں شہر کے بازار میں آگئے میں اسے چاچہ گامے کی ٹیڑی پر لے گیا چاچہ گامہ کوئی والی کلفیاں فروغ کرتا تھا میں نے وہاں سے دو کوئی والی کلفیاں خریدی اور ایک آبش کو دے دی اور ایک خود کانے لگا وہ تانگے کی سواری اور کلفی کا مزہ مجھے ساری زندگی یاد رہا کبھی بلا ہی نہیں سکا جس دن ہمارا یونیورسٹی کا آخری دن تھا اس دن آبش بہت کمزور دکھ رہی تھی میں اپنا سامان بیگ میں سمیٹ کر یونیورسٹی ہی لے آیا تھا اور اسے باہر چائے کے ڈاوے پر رکھ دیا تھا تاکہ یہاں سے جب وارہ ہوں تو سامان یہی سے اٹھا کر اپنے گھر کو لوٹ جاؤں گا اس دن تمام اساتذہ نے ہمارے ساتھ تصویریں بھی بنوائی تمام کلاس فیلوز سے آخری بار ڈیر ساری باتیں کیے اس دن زندگی میں پہلی بار وقت بہت تیزی سے گزر گیا اساتذہ سے اور کلاس فیلوز سے باتیں کر کے جی ہی نہیں بر رہا تھا اگر اس دن وقت ہمارے حق میں نہیں تھا پھر میں آبش سے ملا وہ ہمگین ہو گئی میں بھی اپنے آنسو بہت مشکل سے رو کے کڑا تھا اس نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی میں اسے جی بر کے دیکھ رہا تھا پھر اس نے اپنی انگلی سے ایک سلور رنگ کی انگوٹی اتار کر مجھے دی پھر میں نے اپنے گلے میں پہنی ہوئی چین اتار کر اس کے ہاتھوں میں رکھ دی پھر وہ ایک نظر مجھے دیکھ کر ہزار زبت کے باوجود دو آنسو جلدی سے بہا کر بغیر کچھ کہے بغیر الویدہ کہے وہ جلدی سے باگ کر اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا اس کی گاڑی میری آنکھوں کے سامنے وہاں سے اسے لے کر دور چھلی گئی اور میں وہی حیرت کا مجسمہ بنے اس کی گاڑی کو خود سے دور جھاتا دیکھ رہا تھا میں نے سوچا تھا کہ وہ اس آخری دن مجھ سے ڈیر باتیں کرے گی ہر ہفتے بعد یا کم سے کم ایک مہینے بعد خط لکھنے کا وعدہ ضرور لے گی وہ اس آخری دن وہ مجھ سے مصنوعی جگڑا کر کے مجھے ہماری پہلی ملاقات کی ضرور یاد دلائے گی مگر اس نے میری امید کے مطابق کچھ نہیں کیا تھا جانے اس کے دن میں کیا چل رہا تھا میں نے آخری بار اپنی یونیورسٹی کے گیٹ کو دیکھا دل مٹھی میں آ گیا تھا پھر بے اختیاری کے عالم میں دو آنسو بہاتے ہوئے میں نے یونیورسٹی کو الودا کہا اور اپنا سامان اٹھا کر تانگے پہ رکھا اور اپنے گھر کی رہ لی ریل کے ڈبے میں بیٹا میں اپنی یونیورسٹی اور اپنے سبھی دوستوں سے بہت دور جا رہا تھا خوشیوں اور لا پرواہی کا دور اپنے اختتام کو پہنچ گیا تھا گھر آ کر اپنوں سے اتنے لمبے عرصے بعد مل کر بھی خوشی نہیں ہو رہی تھی نہ جانے کیوں کچھ عرصے بعد گھر والوں نے شادی کا کہا تو میں نے انکار کر دیا انکار کرنے کی وجہ مجھے خود معلوم نہیں تھی لیکن پھر کچھ عرصے اور گزرا تو اب بانے روایتی والد کی طرح اپنی پگڑی میرے قدموں میں ڈال دی اور بولے کہ بیٹا تمہیں میری عزت کا واسطہ ہے شادی کر لو بس پھر مجھے جھے سے دے سے بننے کو اپنے باپ کی عزت کی لاج رکھنا پڑی اور کچھ دنوں بعد میری شادی ہو گئی شادی ہونے کے بعد میں آبش کو بلا نہیں پایا اس کی دی ہوئی انگوٹی میری انگلی میں تھی انگوٹی تنگ ہونے کی وجہ سے میری انگلی پر اس انگوٹی کے گہرے نشان بن گئے تھے وہ نشان مجھے آبش کی یاد دلاتے تھے جب بھی اس کی یاد آتی میں گھر سے باہر نکل کر پہاڑوں پر انچائی پر چلا جادا وہاں جا کر میں بہت خود سا ہو کر زور زور سے پکارنے لگتا تھا میں نہیں جانتا تھا کہ میں ایسا کیوں کرتا تھا زندگی کسی بورنگ ریلو سٹیشن کی طرح ہوتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں کسی بورنگ سٹیشن پر اترنا پڑتا ہے میں بھی ایک بورنگ سٹیشن پر اتر کر اپنی ناچاہی منزل کو پا چکا تھا اسٹیشن پر بہت سے لوگ مجھ سے بچڑ کر اپنی اپنی منزل کی طرف جا چکے تھے وہ بھی اسٹیشن پر اتر کر مجھ سے جدا ہو گئی تھی یقیناً اس کو بھی اس کی منزل مل گئی ہوگی وقت کسی بیلے گام گوڑے کی طرح سر پر توڑتا رہا اس سارے عرصے میں بہت کچھ بدل گیا تھا میں دو بچوں کا باپ بن گیا تھا ایک بیٹا تھا جس کا نام آیان علی تھا بیٹی جس کا نام آبشتا میں نے سوچ رکھاتا کہ میں اپنی بیٹی کو اس کا نام دوں گا اسے کسی بھی صورت اپنے قریب رکھوں گا ہر روز اس کو دیکھوں گا پیار کروں گا دیر ساری باتیں کروں گا شاید ایسا کرنے سے میرے دل کو کچھ سکون مل سکے ایک سردیوں کی جاڑے والی شام میں لاہور کی مارکٹ میں کسی کام سے گیا تھا جب مجھے اپنے سامنے ایک خاتون بہت دیر سے مجھے تکتی نظر آئی اس کے چہرے پر نکاب تھا مگر اس کی آنکھیں جانی پہچانی تھی ایک دم سے میرے ذہن میں دماکہ سا ہوا آبشتا میں نے دل ہی دل میں کہا تھا دفتاً اسی خاتون نے اپنے چہرے سے نکاب ہٹا دیا اس کا ایسا کرنا تھا کہ میرا دل مٹی میں آ گیا یہ وہی تھی آبشتا میری دوست میری سہیلی مہرہ سے اس کو دیکھا جا رہا تھا وہ چلتی ہوئی میرے سامنے آئی وہ بھی مجھے بڑی حسرت بڑی نظروں سے دیکھ رہی تھی اس کی آواز ایک لمبے عرصے بعد سستے ہی دل کو سکون مل گیا تھا میں نے ایک پل کے لیے سکون سے آنکھیں بند کر لی اور اس کی کوئل جیسی آواز کو اپنے دل میں قید کرنے لگا میں ٹھیک ہوں تم سناوں میں بھی ٹھیک ہوں یہاں کیسے آنا ہوا بس ایک کام کے سلسلے میں اپنی مادر علمی شہر آنا پڑا بس واپس جانی ہی وارتہ کہ تم نظر آ گئی شادی کر لی اس نے اچانک سے سوال کیا میں نے دل پر پتر رکھتے ہوئے سر کو ازبات میں ہلا کر جواب دیا ایک دم سے اس کے چہرے پر اسی جاڑے کی شام جسا منظر بن گیا کتنے بچے ہوئے اس نے اچانک سے سوال کیا اس نے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے ہلکے سے مسکرا کر پوچھا ایک بیٹا اور ایک بیٹی میں نے مختصر جواب دیا کیا نام ہے تمہارے بچوں کا نجانے وہ کیا پوچھنے کی صحیح کر رہی تھی بیٹے کا نام آیان علی ہے بیٹی کا نام بتاتے ہوئے شرم آتی ہے اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا میری بیٹی کا نام آبش ہے میں نے گہری نظروں سے آبش کو دیکھا جس کی ہنسی ایک دم سے رک گئی تھی اور وہ بہت زیادہ حیرت اور سنجید کی میں مبتلا ہو گئی تھی وہ کچھ نہیں بولی چلو آؤ میں تمہیں ایک جگہ پر لے کر چرتی ہوں اس نے میرا ہاتھ تاما مگر پھر ایک پل میں رک گئی میری اپنی طرف بڑھتے ہاتھوں کو اس نے پیچھے ہٹا لیا وہ مجھے تانگیں پر بٹا کر ایک کیا دو بری جگہ پر لے آئی میں سوچ رہا تھا کہ وہ کتنی بدل گئی تھی کار میں بیٹنی وال لڑکی تانگیں پر کیسے سکون سے بیٹی تھی وہ مجھے چاچے گامے کی تیڑی پر لے آئی چاچے گامہ بھی بڑھا ہو چکا تھا آبش کو دیکھ کر چاچے گامے نے اس سے جلدی سے سوال کیا آبش پیٹا آج دیر کیوں ہو گئی چاچے گامے کے سوال سے مجھے اندازہ ہوا کہ آبش وہاں روز ہی آتی تھی بس چاچے گامہ بازار گئی تھی وہاں پر دیر ہو گئی مہرس سے آنکھیں پار پار کر اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کو پنجابی کا ایک لفظ نہیں آتا تھا اور اب وہ پنجابی بول رہی تھی پھر آبش نے اپنے برس پر سے چار آنے نکال کر چاچے کو دیئے چاچے نے اسے دو کوئی والی کلفیاں دی پھر چاچے کو آبش بہت پسند تھی اس لئے وہ اس دور میں جب دس روپے میں بھی ایک کلفی نہیں ملتی تھی وہ چار آنے میں دو کلفیاں اسے دے دیتے تھے میں نے دیکھا اس کی کلائی میں میری دی ہوئی چین ویسے ہی ویسے بندی ہوئی تھی تمہارے بچوں کا کیا نام ہے میں نے یوں ہی پوچھ لیا تھا اس نے میری طرف ذرا ٹہر کر دیکھا پھر میرے چہرے پر نظر ٹھٹکا کر بول گئی بچوں کا نام تب رکھے جاتے ہیں جب بچے ہو اگر میرے بچے ہوتے تو میں اپنے بیٹے کا نام آلف رکھتی اس نے خود پر نجانے کیسے زب رکھاتا جبکہ میرا زب جواب دیتا جا رہا تھا پھر میں اسے کوئی اور سوال نہ کر سکا اس کا ہر جواب مجھے زندہ درگو کر دیتا میں نے اپنی انگلی سے اس کی دی ہوئی انگوٹی اتار کر اس کی انگلی میں پہنا دی اور بغیر کچھ کہے وہاں سے اپنے دیس لوٹ آیا نہ ہی میں نے کچھ کہا تھا اور نہ ہی اس نے مجھے روکا تھا ریل کے ڈبے میں بیٹے ہوئے سارے رستے میرے آنکھوں سے آنسو بہتے رہے سالوں گزر گئے میرے انگلی پر اس کی انگوٹی سے بننے والے نشان آج بھی موجود ہیں اس نشان والی جگہ کو دائری کی شکل میں سوئی سے کرشتہ رہتا ہوں جس سے وہ زخم بن جاتا ہے اور وہ زخم مجھے آبش کی یاد دلاتا ہے آج اس بات کو آدھی صدی گزر گئی ہے میرے انگلی پر وہ نشان آج بھی باقی ہے اس دن کے بعد میں نے اس سے کبھی نہیں ملا نہ ہی اس شہر پھر کبھی لوٹ کر گیا مگر وہ کوئی وال کلفی کا سواد آج بھی میری زبان پر محسوس ہوتا ہے اس کی ہنگلی پھر کبھی اس کی انگلی پھر کھاری ہے